تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک شرڈر اوریجنل ہورر سائیکولوجیکل مووی کو جو کی ابھی ریلیز کری گئی ہے اس کا نام ہے اے ونڈڈ فون مووی کا کونسپٹ کافی بڑیا ہے یہاں پر گریک مایتھالوجی اور بہت ساری چیزوں کو ملا کر ایک مووی بنائی گئی ہے کافی اچھا اٹیمٹ ہے یہ تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی اور دوستو حالی میں نے دھیڑ ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریجنل ہورر موویز کو ایکسپلین کیا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا ان کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن ملے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہم کوئی ایک فریز بتایا جاتا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سرڈلی مجھے ایک دن یہ ریالائز ہوا کہ میں مولٹل ہوں مجھے ٹچ کیا جا سکتا ہے اور مجھ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ہم کو گریک مائیتھولوجی کے کچھ ریفرنسز دیے جاتے ہیں جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرڈرر کو سزا دینے کے لیے گریک مائیتھولوجی کے اندر تین الگ ڈیمی گوڈز کو بنایا گیا تھا اور اس چیز کا سگنیفیکنس میں آپ کو مووی کے انڈ میں بتاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا خیرہ مووی فوکس کرتی ہے ایک آکشن پر جہاں پر ایک آرٹ پیس کو سیل ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا اور اس کو بولا جاتا ہے جو کی ایک گریک مائیتھولوجی کا ہی حصہ ہے اب وہاں پر کئی سارے لوگ اس پیس کے اوپر بیڑنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اب یہاں پر موسٹ آف دا پیپل اونر نہیں تھے بلکہ اپنے انویسٹر کے بدلے یہاں پر بیڑنگ کرنے آئے تھے اور یہ لوگ کال پر اپنے انویسٹر سے بات کر کے بیڑ کو کنفرم بھی کر رہے تھے اب یہاں پر بروس نام کا بھی ایک آدمی ہوتا ہے جو کی اپنے انویسٹر کو یہاں پر ریپریزنٹ کرنے آیا تھا اور جیسے ہی بیڑ شروع ہوتی ہے وہ کافی اگرسیو طور پر بیڑنگ کرنے لگتا ہے اور آرٹ پیس کا پرائس بڑھانے لگتا ہے اب یہاں پر باقی لوگ بھی کافی تیزی سے بیڑ کرنے لگتے ہیں جس میں اینڈ میں کیٹ نام کی ایک لڑکی اپنے بیڑ کنفرم کر لیتی ہے اور وہ آرٹ پیس اس کے انویسٹر کو سیل کر دیا جاتا ہے اب یہاں سے کیٹ کو ہم گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ آرام سے ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو موٹا پیسہ ملنے والا تھا لیکن تب ہی اس کے دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے اور چیک کرنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکی بروس ہی ہے جو کی اس کے پیچھے آ گیا تھا بروس اب کیٹ کو بتانے لگتا ہے کہ اس کے انویسٹر کو یہ آرٹ چاہیے اور وہ اس کے لیے ڈبل پی کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں ساتھی ساتھ کیٹ کو بھی کافی کمیشن ملے گا اور تھوڑی دیر سوچنے پر کیٹ اس چیز کے لیے مان جاتی ہے کیٹ اب بروس کو اندر بلاتی ہے جس کے بعد ہم اس کو ایک کمرے کے اندر ایک ریڈ آول والی انٹیٹی یا پھر مونسٹر کو دیکھتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور تب ہی بروس اپنے ہاتھ میں ایک شارپ کلاؤ لے کر کیٹ کے گلے پر پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی نس کو کاٹ کر اسے مار دیتا ہے اور یہی پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر بات کھالی یہ آرٹ پیس کی نہیں تھی یہاں پر بروس کے ساتھ اور بھی کافی سارے دکتیں تھیں خیرہ اب ہم میریڈیت نام کی ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی گریک مایتھولوجی یا پھر اس کی ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں کافی جانکار ہوتی ہے بیسیکلی ایک پروفیسر ٹائپ ہوتی ہے جو کی لوگوں کو میوزیم کا ٹور وغیرہ کرایا کرتی تھی اور سب سے بڑی بات کی جس آکشن کے اندر یا پھر میوزیم کے اندر یہ آرٹ سیل ہوا تھا یہ بھی وہاں پر کام کیا کرتی تھی یعنی کہ لوگوں کو اس کا ٹور وغیرہ دیا کرتی تھی اس کی نالج دیا کرتی تھی جس کے بعد میں ہم اس کو اپنی تھرپیسٹ کے پاس میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک لاؤنگ ڈسٹینس لیرنشپ میں تھی جس کی وجہ سے دونوں کی بیچ میں جھگڑا ہو گیا تھا اور میریڈیت اب اس سے الگ ہو گئی ہے کیونکہ وہ اسٹریس سے بچنا چاہتی تھی لیکن اس کو مووو آن کرنے کے لیے کچھ سائیکیٹریسٹ کے سیشنس لینے پڑ رہے تھے اور اب اس کے اندر کافی امپروومنٹ بھی آ گیا تھا اب یہی سے میریڈیت اپنے دو فرنڈ سے ملنے جاتی ہے جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ میریڈیت نے ریسینٹلی ہی ایک آن لائن ڈیٹنگ سائٹ سے ایک لڑکے سے بات کرنا شروع کیا تھا اور وہ لڑکا میریڈیت کو کافی اچھا لگ رہا تھا جس کے بعد وہ کچھ دن اس کے ساتھ میں سپینڈ کرنے والی تھی اور اس چیز کیلئے میریڈیت کے دونوں دوست کافی خوش ہوتے ہیں اب وہ اپنا پورا سامان اگلے دن پیک کرتی ہے اور باہر کھڑے ہوئے اس لڑکے کی کار کے پاس میں جاتی ہے جہاں پر ہم کو شوکنلی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ بروس ہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بروس کی اگلی وکٹم یہاں پر وہ ہی ہے لیکن بروس یہ سب کرتا کیوں ہے اور وہ آول انٹیٹی ہے کون تو اس کے بارے میں ہم کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا اب وہ میریڈیت کے سامنے بہت ہی پولائٹلی بیہیو کرتا ہے اور اس کو اپنی کار میں بٹھا کر اپنے گھر پر لے جانے لگتا ہے جو کی جنگل کے آس پاس میں ایک جگہ تھی اب اسی بیچ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں جس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ بروس بھی اس سے پہلے کافی ریلیشنشپ میں رہ چکا ہے جہاں پر اس کا ہائیسٹ ایک سال کا ریلیشنشپ تھا اور میریڈیت کا جو ریسنٹ بریک اپ ہوا تھا اس کے اندر وہ پچھلے تین سال سے ریلیشن میں تھی یہاں پر میریڈیت اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن یہاں پر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور زیادہ بات نہیں بتاتا کھر اب وہ دونوں فائنلی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں کر دیتی ہے اب یہاں پر کچھ پل کیلئے ہم ایک سپیرٹ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ میریڈیت کو ہانٹ کرنے کی گوشش کرتی ہے لیکن میریڈیت کو یہ خالی ایک بھرم لگتا ہے اس کے پاس ریلیشنشپ سے باہر آنے کا لیکن جب وہ بروس کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پر رکھے ہوئے آرٹ پیسیز کو دیکھ کر بہت ہی شوق ہو جاتی ہے جس کے اندر وہی فیموس آرٹ ہوتی ہے جو کہ سٹارٹنگ میں سیل ہوا تھا یعنی کہ اس نے کیٹ سے وہ چورا لیا تھا تو ایک چیز تو یہاں پر پکی ہے کہ بروس کو آرٹ کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے سپیشلی گریک مایتالوجی کا لیکن یہاں پر میریڈیت کے لیے یہ شوقنگ نہیں تھا بلکہ شوقنگ یہ تھا کہ میوزیم سے یہ آرٹ سیل چوری ہو گیا تھا اور اس چیز کے بارے میں وہ جانتی تھی ان فیکٹ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جس لیڈی کو یہ بیچا گیا تھا یعنی کہ کیٹ کو وہ بھی گائب تھی تو اس چیز سے وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بروس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہاں پر وہ خالی یہ بول دیتا ہے کہ یہ تو اس آرٹ کی ایک ریپلیکہ ہے یہ اریجنل نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بلکل اریجنل تھی اب میریڈیت کو یہاں پر بروس کے اوپر شک ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی فرینڈ کو اس آرٹ کا فوٹو کھیچ کر بھیج دیتی ہے کنفرم کرنے کے لیے کی کیا یہ اریجنل ہے یا پھر نہیں ہے کھر اب میریڈیت کے پاس یہاں پر فیلال تو بروس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو وہ وائن کے ساتھ میں میوزک کو انجوائ کرتے ہوئے پورے گھر کو ہی ایکسپلور کرنے لگتی ہے جہاں پر ہم بروس کے اندر میریڈیت کو بھی مارنے کی انٹینشنز کو اوبزرو کر پاتے ہیں کھر اب یہاں پر وہ ایک بک کو دیکھتی ہے جس کے پیچھے اس کو ایک فوٹو ملتی ہے جس کے اندر بروس ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس لڑکی کا نام لیونورا تھا لیکن تب ہی وہاں پر بروس آنے لگتا ہے اور میریڈیت جلدی سے اس فوٹو کو رکھ دیتی ہے کھر اس کے اگلے ہی سین میں گھر کے اندر کچھ سوپر نیچرل چیزیں ہونے لگتی ہیں جیسے میوزک کا اپنے آپ رک جانا اپنے آپ وینڈو کا گرنا اور میریڈیت کسی کو کافی تیزی سے جنگل کی طرف بھاگتے ہوئے بھی دیکھتی ہے چونکہ بہت ہی عجیب تھا اب ان چیزوں کے دوران ہم بروس کے اندر وہی مرڈرر والا اگریشن دیکھتے ہیں لیکن بروس اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اسی ٹائم گھر کے اندر کافی زیادہ سوپر نیچرل چیزیں ہونے لگی تھی اس لیے میریڈیت بروس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اتنی سائیڈ میں گھر کیوں لیا ہے جس پر بروس جواب تو دیتا ہے لیکن وہ اتنا سیٹس فیکٹری نہیں لگتا اب میریڈیت بروس کو کہتی ہے کہ وہ یہاں پر نہیں رکے گی اور دونوں ابھی کے ابھی یہاں سے چلیں گے جس پر بروس بھی اگری کرتا ہے اور میریڈیت اپنا سامان پیک کرنے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہم بروس کو دیکھتے ہیں جس کو پھر سے وہی مووی کے سٹارٹنگ والا ریڈ آول انٹیٹی یا پھر مونسٹر دکھائی دیتا ہے اور بروس ڈرتے ہوئے اس سے یہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو ماروں گا پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے دو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیمن یا پھر کوئی انٹیٹی ہے جو کی اس سے ایسا کرواتی ہے یا پھر بات کچھ اور ہی ہے خیر اس کے بعد میں ہم کچھ اور سپر نیچرل چیزوں کو گھر کے اندر ہوتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور پھر تبھی یہاں پر میریڈیت کی دوست اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آرٹ پیس ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آثنٹک ہے اور سب سے بڑی بات کی جو کیٹ تھی جس کو یہ آرٹ سیل کیا گیا تھا وہ بھی مسنگ ہو چکی ہے تو وہ جہاں کہیں پر بھی ہے اس کو جلدی سے جلدی وہاں سے باہر نکلنا ہوگا لیکن تب ہی بروس فائنلی میریڈیت کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ اس بار بھی اپنے وہی شارپ کلوس کا یوز کر کے اس کے گلے کو کھاٹ دیتا ہے جس کے بعد میں میریڈیت وہیں پر تڑپ تڑپ کے مرنے لگتی ہے اور یہ سب اس کے سامنے ہوتے ہوئے وہ مونسٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو میریڈیت نہیں دیکھ پا رہی تھی میبھی یہاں پر یہ صرف اس کے امیجنیشن والا مونسٹر ہوگا اب بروس اس کے کپڑے نکال دیتا ہے اور پورے گھر کو کلین کرنے لگتا ہے ساتھ ساتھ وہ اس کی باڈی کو دیکھ کر گندی حرکتیں بھی کرتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسی وقت میریڈیت اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے نہیں مرے تھی اب یہاں پر وہ بچ گئی تھی اور وہ بروس کے اوپر بہتی بروٹلی اٹیک کر دیتی ہے جس کے بعد بروس کو ایک وزن آتا ہے جس کے اندر وہ کیٹ کو دیکھ پاتا ہے جس کو اس نے پہلے ہی مار دیا تھا اور پھر بروس ریالائز کرتا ہے کہ وہ کافی انجرڈ ہو چکا ہے اب وہ اپنی تھوڑی سی حالہ ٹھیک کرتا ہے جس کے بعد وہ گصے میں میریڈیت کو ڈونڈنے لگتا ہے اور گھر سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی گھر سے باہر آ گئی تھی اور میں بھی جنگل میں گئی ہوگی اس لئے بروس بھی جنگل کی طرف بڑھنے لگتا ہے اب یہاں پر ایک اور انٹریسٹنگ چیز کہ یہاں پر یہ جو بندہ ہے نا یہ ایک سیریل کلر ہے اس کی منٹل کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس لئے آپ کو یاد ہوا کہ جب میریڈیت نے اس کے پیرنٹس کے بارے میں اس کو پوچھا تھا تو اس کو جنگل کی وزن آئے تھے تو شاید سے اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی مار دیا ہوگا اور سٹارٹنگ میں جو ہم کو دکھایا گیا تھا کہ میں مر سکتا ہوں میں مارٹل ہوں تو یہاں پر یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بروس کی ہی تھنکنگ تھی کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گریک مایتھولوجی کا کیریکٹر ہے یا پھر گوڈ ہے جس کو کوئی بھی مار نہیں سکتا لیکن اس کو اب ریالائز ہوا تھا کہ ہاں اس کو بھی مارا جا سکتا ہے اب بروس ایک ایسے سپورٹ پر پہنچتا ہے جہاں پر تین کنٹینر رکھے ہوئے تھے جس کے اندر ایک کنٹینر کے اندر کسی لڑکی کا سکیلٹن تھا جو کی کوئی اور نہیں بلکہ لیو نورا کا ہی ہوگا دوسرے کنٹینر کے اندر لڑکی ہوتی ہے کیٹ جس کی باڈی وہاں پر تھی اور اسی وقت وہاں پر بروس کچھ سپر نیچرل چیزیں اوبزرگ کرتا ہے اور تیسرا جو تھا تیسرے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا وہ کھالی تھا تو وہ کس کے لئے تھا وہ کسی اور کے لئے نہیں بلکہ میریڈیت کے لئے تھا اور یہ تین ہی کنٹینر کیوں تھے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے جس کے بعد اچانک سے ہی ہوتا یہ ہے کہ کیٹ کی باڈی موو کرنے لگتی ہے اور بروس ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور لیٹ می ٹیل یو کہ یہ اس کے دماغ کی اوپش تھی کیٹ آلریڈی مر گئی تھی اب کیٹ بھاگ کر اس کی پیچھے آ رہی ہوتی ہے لیکن جب آگے جا کر بروس ایک جگہ پر رکھتا ہے تو اسے اپنے سامنے کچھ ویرڈ سے آرٹ فارمز دکھائی دیتے ہیں جس کے اندر دو لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی اور سڈلنلی وہاں پر ایک عورت آ جاتی ہے ہم نے کیٹ کو دیکھتا ہے اب یہاں پر بیسیکلی گریک مایتھالوجی کے وہی مرڈر والی فیلوسیفی کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے یہاں پر یہ تین کنٹینرز کا ہونا تین فگرز کا دیکھنا تو یہاں پر یہ چیز گریک مایتھالوجی کے تین کیریکٹرز یعنی کی ایرینیس سے ملتی ہے جس کے سٹیچو کو ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور یہاں پر یہ بروس کے پاس میں بھی تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گریک مایتھالوجی اور آرٹ کے فارمز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کرتا تھا ان کو پرفیٹ کرنا چاہتا تھا تو اس کو یہاں پر ریل سٹیچو بنانا تھا جی ہاں اور اس لیے ہی اس نے وہ آرٹ فارم اپنے گھر پر رکھی ہوئی تھی وہ اصل میں ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ میں یہی کرنا چاہتا تھا ان کو ایک پرفیٹ آرٹ فارم بنانا چاہتا تھا اور وہ فیمنیزم سے بھی چڑتا تھا اس کو لگتا تھا کہ لڑکیاں اس کے پیر کی جوتی ہیں اصل میں یہ جو سٹیچو آف اہرینیس ہے نا ان کو دا فیوریز بھی کہا جاتا ہے جو کی فیمیل ڈیٹیز ہیں وینجنس کی یعنی کی بدلہ لیتی ہیں جو کی مرڈررز ہوتے ہیں ان تینوں کے نام ہیں جو کی اینڈلیس اینگر کی ڈیٹی ہے مگیرا جو کی جیلیس اور ریج کی ڈیٹی ہے تیسری ہے ٹیسی فون یا پھر ٹیل فوجیا جو کی ڈیٹی ہے اور بروس نے اپنے سامنے تین انٹیٹیز کو دیکھا تھا یعنی کی تین فیمیل ڈیٹیز کو دیکھا تھا جو کی ایلیکٹو ٹیسی فون اور مگیرا ہی تھی بسیکلی وہ اس کو پنش کرنے آئی تھی اب دیکھو یہاں پر یہ جو ساری چیزیں ہیں اور یہ ڈیٹیز ہیں نا یہ اس کے دماغ میں تھی یہ ریل میں نہیں تھی اور اس کے ساتھ میں ایک منٹل کنڈیشن بھی تھی ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سیریل کلر بھی تھا اور اس نے گریک مایتھولوجی اور آرٹ کو اتنا پڑھ لیا تھا کہ اس کے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا کہ اس کو پنش کیا جا رہا ہے اور میرے خیال سے میریڈیت نے انہی چیزوں کا فائدہ اٹھایا ہوگا کیونکہ آگے آنے والے ٹائم میں ہم میریڈیت کو دیکھنے والے ہیں کہ اب یہی سے ہم مووی کے اندر بروس کے ساتھ کافی سارے ویئرڈ سینز کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ وہاں پر میریڈیت اور کیٹ دونوں کو دیکھتا ہے لیکن یہاں پر ریل میں میریڈیت ہی زندہ تھی اور کیٹ تو پہلے ہی ماری جا چکی ہے تو یہ ساری کی ساری بروس کی دماغ کی اوپج ہوتی ہے اور یہاں پر وہ بلکل بھی ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ ریل کیا ہے اور امیجنیشن کیا ہے پھر اب یہاں پر اس کے ساتھ ہونے والے ویزنز ختم ہوتے ہیں جہاں پر بروس خود کو ایک چیئر پر بیٹھا ہوا پاتا ہے اور اس کے سامنے وہی ڈیئر ٹی سی فون بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر وہ بروس سے پوچھتی ہے کیا اس نے ان سب کو مارا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی سی فون ایک ایسی ڈیئر ٹی ہے جو کی پہلے یہاں پر سارے کے سارے کرائمز کو پورا کا پورا قبول کرواتی ہے اور اگر یہاں پر مرڈرر مان جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ بھی دیتی ہے تو ٹی سی فون یہاں پر یہی کرنا چاہ رہی تھی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں بروس کے دماغ میں تھی تو اس کے سامنے ایک سپیکر رکھا ہوا تھا نہ کہ وہاں پر کوئی ڈیئر ٹی تھی اور یہ ساری چیز کوئی اور نہیں بلکہ میرڈی تھی کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بروس کی منٹل کنڈیشن خراب ہے اور وہ اس کے ہی جال میں اس کو فسا رہی تھی اب بروس اپنے پوچھے ہوئے سوال پر یہ کہتا ہے کہ اس نے بلکل بھی کسی کو نہیں مارا بلکہ اس کے دماغ کے کونے میں ایک انٹیٹی رہتی ہے یعنی کہ وہی ریڈ آول اور وہی یہ سب کرتا ہے اب بروس نے ان تینوں سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بھی مارا تھا اور اور بھی لوگوں کو مارنے کی کوشش کری تھی اور وہ اس چیز کا الزام بھی اسی مونسٹر کے اوپر لگا دیتا ہے بروس کہتا ہے کہ اس مونسٹر کو کنٹرول کرنا impossible ہے کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور ہے اور وہ ہمیشہ اس کے اوپر ٹیک آور کر کے ان سب کو مار دیتا ہے لیکن بروس کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اب اسی بیچ ہم ایک ایسے سین کو بھی دیکھ پاتے ہیں جہاں پر بروس کے اس مونسٹر کو دو لوگ کٹ کر رہے تھے اور یہاں پر یہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹیسی فون کی ہی دو بہنیں ہیں جو کی اس کو کاٹ رہی تھی یعنی کہ اس کی تھنکنگ کو ختم کر رہی تھی جو کی غلط تھی ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ بروس فیمنسٹ آئیڈیالوجی والی لڑکیوں کو سپورٹ نہیں کرتا اور وہ انہی کو مارتا ہے جیسے کی کیٹ ہو گئی اس سے پہلے لیونورا تھی اور اب یہاں پر میریڈیت اور انہی سے ملا کر وہ اس ٹرکچر کو بنانا چاہتا تھا بسیکلی وہ پورا انسین ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اسی چیز کے بیچ میں بروس بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہاں پر چھلکی آ گیا ہے اور اسی کی منٹل کنڈیشن کو اس کے خلاف استعمال کرا گیا ہے جس کے بعد ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ بروس ایک کلر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک منٹل پیشنٹ بھی اب بروس گسے میں آ کر فٹے ہوئے بلانکٹس کو پہن کر گھر سے باہر جاتا ہے جس کے بعد پھر سے بروس کو ویسے ہی وزنز آنے لگتے ہیں وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جہاں پر اس کے پیچھے وہی تینوں گریگ میتھالوجی کی سسٹرز کھڑی ہوئی تھی اب بروس ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس نے وہ جرم کیے تھے اور یہاں پر سبھی لوگ بروس کو چور اور مرڈرر بلانے لگتے ہیں کیونکہ اس نے وہ آٹھ پیسز سب کو مار کے چورائے تھے اب بروس کو یہ بات ماننے کو کہا جاتا ہے کہ بروس نہیں ان عورتوں کو مارا ہے لیکن وہ اس پر کہتا ہے کہ وہ نہیں مانے گا کہ اس نے ان کا کھون کیا ہے بلکہ اسی مانسٹر نے سب کو مارا ہے یعنی کہ اس کے دماغ والے مانسٹر نے اب ٹی سی فون یعنی کہ وہی گریگ میتھالوجی کی کیریکٹر بروس کو اپنے دماغ سے اس مانسٹر کو نکالنے ہو کہتی ہے اور بروس اپنے ہی شارپ کلاؤس سے خود کو مار کر اس مانسٹر کو نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن وہ اس سے خود کو ہی مار رہا تھا لیکن پھر بھی وہ نہیں رکتا اور تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی سی فون اور کوئی نہیں بلکہ میریڈی تھی ہے اور وہ اس کے خلاف اس گریگ میتھالوجی کی چیزوں کو استعمال کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک مینٹل پیشنٹ ہے جس کے بعد میں بروس خود کو ہی مار لیتے ہیں اور میریڈیت اس کو دیکھتی رہتی ہے اور بروس یہاں پر انڈ میں مارا جاتا ہے اور اس کی یہ گندی آئیڈیولوجی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی اے وونڈڈ فون مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اب اس مووی کا یہ جو ٹائٹل ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بروس کے ساتھ پکا بچپن میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اور اس کو ایک ایسی چوٹ پہنچی ہوگی جس کے بعد میں وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو پایا اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہا تھا یعنی کہ وہ اندر سے چاہتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن اس کے اندر کا ایک چھپا ہوا مونسٹر یا پھر جو بھی آپ کا ہو وہ باہر آ جاتا تھا اس کو فیمنسٹ لڑکیوں سے سبت چڑھ تھی اور ان تینوں کو ہی مار کر وہ اسی آرٹ پیس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا تب ہی تو وہاں پر وہ تین کنٹینر تھے لیکن وہ تیسرا کنٹینر اس کی خود کی ہی قبر بن گئی تو یہاں پر ایک گریگ میتھولوجی کے کاریکٹرز کو اور سیریل کلر کے دماغ کو جوڑ کر ایک مووی بنائی گئی ہے اور پتہ نہیں یہ شرڈر والے ایسی ایسی چیزیں کیسے کر لیتے ہیں کاش انڈیا کے اندر بھی شرڈر کی سرویس شروع ہو جائے تو سب سے پہلے پرموٹ کرنے والا چینل میں ہی ہونے والا ہوں کیونکہ شاید میں نے جتنی شرڈر اوریجنل کی مووی کور کری ہوں گی اتنی کسی نے بھی نہیں کری ہیں انڈیا میں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستلی 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 گوستلی